جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج فرسٹ میں انٹرنیشنل لیور ڈیب بنایا جا رہا ہے پورے عالم دنیا کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر میں بنایا جا رہا ہے اور آج کے دن پہ شگاکو میں جو شہید ہوئے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے ان کے جذبے اور حمد کو سلام پیش کی جاتی ہے انہوں نے کیوں قربانیاں دی اس سے ہم سب واقع ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی زیادتی کرنے والے کوئی اور نہیں تھے اس وقت یہ سرمایہ دار تھے انہوں نے ان کے ساتھ انتہائی زیادتی کر کے وہ آخر پر جمعہ شہادت نوش کر گئے ان سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا اٹھارہ گھنٹے ان سے کام لیا جاتا تھا اجرت کلیل دی جاتی تھی ان میں سے اگر کسی کو ہائچ سب پیش آ جاتا تھا تو اس کی برپائی اس کا سرمایہ دار اس کا جو مالک تھا وہ نہیں کرتا تھا اور اگر وہ آواز بلند کرتے تھے اس ظلم اور نائنساپی کے خلاف تو ان کی آواز دبانے کے لیے طاقت کے بلگوتے پہ ان کی آواز دبانے کے لیے ہتھنڈی آزمائے جاتے تھے حربی آزمائے جاتے تھے ان سے کام زیادہ لیا جاتا تھا اور کلیل اجرت دی جاتی تھی ورکرز کے نام پہ کوئی تحسوس کی کوئی سکیم اگرہ نہیں تھی اور اگر آج ہم دیکھیں گے آج کے دور میں سورہ کے حال مختلف نہیں ہے اس وقت سرمایہ دار ظلم کرتے تھے نائنساپی کرتے تھے آج کے دور میں یہاں کی سرکار نائنساپی کر رہی ہیں یہاں کے آرزی ملازمین کے ساتھ آج کے دور میں ظلم کے انتہا ہو گئی ہے ہم لوگ اسے کام لیا جا رہا ہے سورہ کے حال مختلف نہیں ہے سیم وہی سورہ کے حال آج بھی ہے آج بھی ہمارے ڈیلی ویجرز کیجوی لیبرز نیڈ بیس ورکرز لینڈ ڈالورز سیزنل لیبرز ایش جو ورکرز کیمپا کیجوی لیبرز جتنے بھی آگے آرزی ملازمین اے سی بی ڈالورز اگیرہ ان سب سے کام لیا جاتا ہے لیکن کلیل اشرت دی جاتی ہے اور وہ اشرت بھی وقت پر نہیں دی جاتی ہے اگر ان میں سے کسی کو حل سپنے شاہ جاتا ہے تو سرکار اس کا محافظہ نہیں دیتی ہے ایک اسے کام لیا جاتا ہے اور اگر کسی ڈیپارٹمنٹ میں چاہے پی ایچی ڈیپارٹمنٹ ہو ہمارے آرزی ملازمین نے بجلی کے کھاموں پر تاڑک کے جان دی لیکن ان کے گھر والو کوئی پورسائنی حال نہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں آج نے دن پہ بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہے اور تقریریں کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں کانون ساز ادارے کے بڑے بڑے نیتا ہے جنہوں نے کانون ساز ادارے میں یہاں کے ڈیلی ویچ ملازمین کے لیے یہاں کے مزدور طب کے کے لیے بڑے بڑی تقریریں کرنے کے ساتھ بڑے بڑے قوانین بنائیں اگر ہم انگل میں اس ایکس 1948 کی بات کریں گے وہ کسی اور نے پاس نہیں کیا یہاں کے پارلیمٹ آپ انڈیا نے پاس کیا پاس کرنے والے بھی یہی ہے امپلیمٹ کرنے والے بھی یہی ہے اور وائلیٹ کرنے والے بھی یہی ہے کس سے گل آ کر کس کو اپنی رودال سنائیں ہم نے کئی بار اپنی مطالبات کے حوالے سے احتیاج کیا اور آج ہم نے مناسب سمجھا آج لیبر ڈے ہے ایک بار دھر ان تقریریں کرنے والوں کو یہ یاد دلائے جائے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ نائن صاحبی کر رہے ہو جو نائن صاحبی اٹھانہ سو میں ہو رہی تھی وہ آج کے دور میں دو ہزار بائیس میں بھی ہو رہی ہے آج بھی ہمارے لوگ اسے بیگار لیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں گے پرسوں ہی یہاں کے آل جی انتظام یا نے ایڈان کیا کہ ہم نے 225 کو انہانس کر کے 225 کو 75 کو انہانس کر کے 75 روپیز کا انہانس کر کے 300 کر دیا ہے ایک بار ہمارے سمجھ سے باہر ہے اس کو ہم منومیش ایکٹ نہیں کہیں گے میں میڈیا سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا اور گلا بھی کرنا چاہوں گا اس کو میڈیا نے منومیش ایکٹ کا نام دیا اگر ہم 1948 کا منومیش ایکٹ دیکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے یہ ان منومیش ایکٹ ہے یہاں کی گورنر انتظام یا نے اس کو کیس بنی آدم پہ انہانس کر کے 75 روپیز کو 300 روپیہ کیا آج آپ دیکھئے فنسٹرکشن لیبر کی ریٹ کیا ہے بازار میں مارکٹ ویلو کیا ہے آج آپ دیکھئے سبزی چاوال داگ اس کی ریٹ کیا ہے آزمان چھو رہی ہے آج قیمتی آزمان چھو رہی ہے مہنگا ہی آزمان چھو رہی ہے اس کے باوجود یہاں کی گورنر انتظام یا نے 300 روپیہ کیا آج کے دور میں 300 روپیہ میں کیا آ جائے گا ایک آرزی ملازی ایک موزدور اپنے گھر کا اور اپنے احلیال کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا ہے دو وقت کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا ہے ان کے فیس اور ان کے سکولی کتابی یونیفارم کا انتظام نہیں کر سکتا ہے اپنے بزرگ والدین کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا ہے اپنے بیمار اور کام الاج مولچہ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا ہے اور اس کو یہ کہا گیا کہ یہ انٹروم ریلیف ہے ہم انٹروم ریلیف نہیں چاہتے ہیں ہم نے گورنر انتظام یا سے اپیل کی کہ ہمیں پہلے نمبر پہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی ہمارے ڈیمانڈز کا گالا کرنا کوٹ آ جائے ہمارے جو ڈیمانڈ تھی ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہم تمام آرچن ملازمی جتنے بھی کشمی کے مختلف محکموں میں ہیں سمی کورپنٹ دپارمنٹس میں ہیں کورپنٹ دپارمنٹس میں ہیں پبلک سیکٹریونٹس میں ہیں کورپوریشنز میں ہیں ہم ان سب کے حوالے سے جنہوں نے دس سال سے زیادہ آر سال خوزارا ہے عوام کی خدمت میں اور سرکاری محکموں کی خدمت میں ہم وہ لوگ ہیں جو یہاں کے عوام کی عوام کی خدمت کرتے ہیں اور دپارمنٹس کا 85% ہم لوگ کام انجام دے رہے ہیں ہم ان کے حق میں ریجولاریشن کا مطالبہ کرتے ہیں اور کئی سال اسے کرتے آ رہے ہیں اور آج ہماری ڈیمانڈ کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے آج پہلے نمبر پہ مینمویش ایکٹ کو لائے گیا ہم مینمویش ایکٹ کا مطالبہ ان لوگوں کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں جنہوں نے دس سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے دپارمنٹ کے عدد ہم ان لوگوں کے حوالے سے مینمویش ایکٹر یوٹی کے طرح پہ کر رہے ہیں جنہوں نے دس سال ابھی پورے نہیں ہوئے دپارمنٹس کے اندر اور وہ مینمویش ایکٹر جو یوٹی کے طرح پہ دلی کے طرح پہ یا بھاگی یوٹیز کے طرح پہ ہم آن رہے ہیں اگر جمہو کشمیر اور دلی میں یا بھاگی یوٹیز میں مینمویش ایکٹ نینٹی فورٹی ایٹ امپلیمیٹ کیا جائے تو ایک ہی ریٹ ہو سکتی ہے لیکن آج کے دور میں دلی میں آپ ایک آرزی ملازم کو چھے سو سے لے کے نو سو روپیہ دے رہے ہو جو چودہ ہزار سے بیس اکیس ہزار بنتا ہے اور یہاں پہ آپ احسان جتا لہ رہے ہو ہم نے دو سو پنچیز کو بڑھا کے تین سو روپیہ کر دیا ہے پونے سات ہزار کر دیا ہے اور اگر ہم دیکھیں گے یہ پونے سات ہزار ان کو دیے جاتا ہے جن کے حق میں آئے اناؤنسمنٹ کی گئی کہ تین سو روپیہ دیا جائے گی کیا ان کو دیا جاتا ہے آج کے دور میں بھی اور اس عیدل شتر کے مکدس مکے پہ بھی ہمارے آرزی ملازمین ایک ایک پائن کے لئے ترس رہے ہیں آج کے دور میں بھی ایک پائنسہ نہیں دیا گیا اور اگر اس سے کم ہم دیکھیں گے نائنسہ بھی اندیا دیکھیں بیگار لیا جا رہا ہے یہاں پہ ہیلو ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں وہاں کے کنسول ڈیٹس کو دیکھیں ان کو ایک سو روپیہ مہانہ پانچ سو روپیہ بارہ سو پندرہ سو تین ہزار ایرسٹالجی کو دیکھیں آپ سیرکلچر کو دیکھیں کینپا کو دیکھیں اور خاص کر اگر ہم کوڑڈریئرز کی بات کریں گے چنکہ آپ فرنٹ اینڈ ورکرز کہہ رہی ہیں یہاں کی سرکار وہ ایشیم ملازمین ہیں سرکار نے ایک اعلان کیا کہ ہاں یہاں پہ ہیلتھ انسیورنس کے تار سارے جتنے بھی جو کشمیر کی آبادین کو اس کے تات لائے گی ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ کشائی قدم ہے ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں خیر ملتم کرتے ہیں لیکن سرکار نے کیا اس بارے میں سوچا جو ڈسمنٹ سریز کی اندر ہمارے ایش جی ایف ملازمین پچھلے بیس بائیس برسوں سے کام کر رہے ہیں اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں وہ کورڈ کے دوران کئی امراد ان میں سے پاسٹ ہو گئے جب وہ گھر چلے گئے تو ان کے والدین پاسٹ ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے اتنی بڑی قربانی کس سیاست اپنے دان نے دی ہے کس بیرکرن نے دی ہے آج تر کس افسر نے دی ہے اور آج ان جو ان کا پہنسہ آتا تھا جو ان کی تنکہ آتی تھی وہ ریونی میں سے آتی تھی وہ ریونیو آپ بند کر رہے ہو آپ گولڈن کارڈ ایشو کر رہے ہو چلو ٹھیک ہے اگر آپ نے کولڈن کارڈ کیا تو لوگوں کو راحت پہنچے گی یہاں کی عوام کو راحت پہنچے گی لیکن ان ملائشبین کے بارے نے کیا سوچا جو سب کچھ قربان کر کے دین رات آپ کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں یہاں کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں آپ کے ڈپارٹنٹ کی خدمت کر رہے ہیں ان کے حق میں بھی تو آپ نے کچھ نہیں کیا یہ تو ان کی تنکہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے حق میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا ہے اس چیز کو انڈروم ریلیف کہا گیا ہے اگر آپ انڈروم ریلیف دے رہے ہو تو آپ کا ایک آنٹ بند کر رہے ہو اور ایک آنٹ سے دیکھ رہے ہو تو آدھے لوگوں پہ آپ مہربانی کر رہے ہو آدھے لوگوں کے ساسوٹیلی ماں کا سنوک کیا جا رہا ہے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے اس کے بعد وزیراعظم صاحب آئے وزیراعظم صاحب نے on the floor of house پانچ اگرس دوہزار انیس کے بعد جب تین سو ستر یہاں پہ ختم کیا جب یہاں پہ دارہ تین سو ستر ختم کیا گیا پانچی سے ختم کیا گیا اس وقت یہ نعرہ دیا گیا اس وقت وزیراعظم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ آپ یہاں پہ نئے رشویر کا دور کا آگاز ہوگا اور یہاں پہ خوشائلی آ جائے گی یہاں پہ ترکی کا دور آ جائے گا چار ساں پہے انہوں نے اعلان کیا ہے اور اس اعلان میں انہوں نے اس بات کا اعتراب کیا تھا چھوٹے درجے ملازمی کے ساتھ نہ انسا پہ ہوئی ہے زیادی ہوئی ہے ظلم ہوا ہے اعتراب میں کیا اعلان میں کیا کہ ان کے ساتھ انسا پہ کیا جائے گا ان کو انسا پرام کیا جائے گا ان کے حق میں منمویش ایک چلا کو کیا جائے گا ان کی ریوکارنس شرابہ پہ لائی جائے گی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چار سال گزرنے کے بعد جب وزیراعظم جمعہ کشمی وارد ہوئے تو وہی سب کچھ سننے کو ملا دو دن پہلے لیپنن کور پر صاحب اعلان کرتے ہیں وزیراعظم صاحب نے ایک شبد بھی نہیں بولا آپ نے وعدے کے حوالے سے جیسے دنگی میچن کیجھ بھی لیا بر اس قوم کے ساتھ تھے ہی نہیں جیسے ہم نے کوئی قربان نہیں لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے نل جوانو کے حوالے سے اعلانات کی ہم ان سے اپنے ایک گزارش ان تک پہنچانا چاہتے ہیں ہم نے اپنی جوانیاں ان دپارٹمنٹس کے اندر دیئے ہیں جانکہ اعلان کی ختمت کرنے میں سرب کی ہے ہمارا پرائم ٹائم چلا گیا ہے سکٹی پرسن ہمارے اندر لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے جو آپ بڑاگے بڑاگے میں چلے دیں جو ریٹائرمنٹ کی تہلیس میں ہیں اگر آپ نو جوانو کے حوالے سے اعلان کر رہے ہو جنہوں نے آپی نو جوانو کیا ہے ان دپارٹمنٹس کے اندر ان کے حوالے سے سوچو جنہوں نے اپنے ماں باپ اپنے والدین اس کے لئے قربان کیے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل قربان کیا ہے ان کے حوالے سے سوچو ان کے حوالے سے اعلان کرو اور وزیر اعظم کے آنے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اور ایک یہ بات بھی کہی تھی کہ یہاں کے ریجنل پارٹیز نے ہم کسی کے جماعیت میں بات نہیں کر رہے ہیں نہ ہم کسی کی مخالبت کر رہے ہیں لیکن ہم گلہ شکوہ سامنے رکھ رہے ہیں سرکار کی وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں کے ریجنل پارٹیز میں جو بھی اقتدار میں آئے تھے انہوں نے یہاں کے ملازمین کے ساتھ اور یہاں کے عوام کے ساتھ اس نے سال کیا ہے ان کو دھوکہ دیا ہے ان کے ساتھ سیاست کاری کی ہے لیکن جب ڈیلی ویچر سکیچ پلیورز کی بات آئی جب یہاں نے ایک سٹھ ہزار لوگوں کی بات آئی جو ایک سٹھ ہزار آپ کے مہنگموں کو چلا رہے ہیں دن راکھ چل رہے ہیں آر ریسٹ ہو کوویڈ ہو فلن ہو یا آج کا دور ہو مہگائی کے عالم میں جو لوگ آپ کے دپارٹمنٹس کو چلا رہے ہیں ان کے بارے میں سرکار نے اور وزیر اعظم صاحب نے وہی پالس اقتیار کیا ہے جو ریجنل پارٹیز نے اقتیار کی تھی تو خوشہ لیے کہاں سے آئے چاہے گی اگر آپ اس نے سال کے حوالے سے علانات کر رہے تھے اس نے سال ہوا ہے بڑے بڑے دھاوے کر رہے تھے اس نے سال ہوا ہے اس نے سال نہیں ہونے دیں گے ہم انصاف پرہم کریں گے کیا ہے آج انصاف کیا جا رہا ہے کہ ہمارا کل ہی ایک فلوری کلچر میں تاریخ بن نجار صاحب دو رنڈیٹیوٹی شہید ہوا اور اس کے گھروادوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہی شغابوں کے مزدور کے ساتھ ہوتا تھا انہوں نے کام کیا ان کو کوئی حاجسہ پیش آئے کوئی کسی کی ڈیت ہو گئی ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اور آج میں وہی کیا جا رہا ہے ہمیں امید تھی کہ ایرے کے مقدس موکے پہ یہاں کے آرچی ملاجمین کو کم سے کم دو سو پنچس سروبے کے حساب سے تین سو کی بات تو آپ چھوڑیے دو سو پنچس کے حساب سے ہی تنکھا ملے گی لیکن اگر ہم آج کی دور میں بات دیکھیں گے سیڈی کلچر تنکھا سے محروم ہے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ تنکھا سے محروم ہے کیمپا ٹنگ مرک تنکھا سے محروم ہے ایجیب کے ملاجمین تنکھا سے محروم ہے سیڈی کل انگیشن کے ملاجمین تنکھا سے محروم ہے سوشل فورشٹی پلواما تنکھا سے محروم ہے اگراسٹولوجی تنکھا سے محروم ہے اور جس دفتر میں ہم بیٹے ہیں یہ وارٹ آور جس جوچن سیڈی نگر نائنٹین تھرٹی ایڈ سے یہاں کے عوام کی خدمت کر رہا ہے اور سائپ کا چیپ جنر کی گلت پانسیوں کی وجہ سے اس کی ناحلیت اور ناکابلیت کی وجہ سے آج نائنٹین تھرٹی ایڈ سے پہلی بار یہاں کے گیسیم نون گیسیم ملاجمی تنکھا سے محروم ہے جو لوگ آپ کے شہری سیڈی نگر کو پانی فراہم کر رہے ہیں وہ تنکھا سے محروم ہے اور عید کے مقدس موقع پہ بھی ان کو ایک پائی کے لیے ترسایا گیا یہ افسوسناک ہے سرکار سے ہماری گزارش ہوگی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لیبر قوانین کو لاغو کریے گا جو آپ نے اعلانات کیے ہیں چاہے وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا چاہے اوریبل ہوم منشت صاحب نے اعلان کیا اس کو ایمپلیمٹ کیا جانا چاہیے اور اگر یوں ہی چشم کشی اور تاخیری سے کام لیا گیا تو مجھے لگتا ہے ملازمین اور سرکار کے درمیان ایر کے بعد امکانی ٹاگرہ پائدہ ہونے جا رہا ہے ہم اپنے اعلان کو لے کے اس نائن صاحب کے خلاف اہتی جائج کریں گے اور اپنے مطالبات کیا ہمیں اہتی جائج کریں گے کھوکنے ناروں سے اور خیالی بات ہوگی بجائی عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اگر سرکار ایسا کرتی ہے تو ٹھیک اگر سرکار ایسا نہیں کرتی ہے تو جمہو کشمیر کیجور ڈیلی ویڈیورس قورم ایر کے بعد مشاورت کر کے جمہو میں بھی اور کشمیر میں بھی مشاورت کر کے ان کے لائے بھی پروگرام سامنے لائے گی اور تمام لوگ ساڑکوں پہ آ جائیں گے جس کی تمام ترزمداری ہے کہ گورنل انتظار بڑھا ہے شکریہ